ججز کو تقسیم کیا گیا اور پھر سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا اور تو یہ کیوں ہوا کیونکہ جو جمہوریت کے ذریعے بھی جو اپنے آپ کو الیکشن کے ذریعے بھی آتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھ دیتے تھے وہ بھی سمجھ دیتے تھے کہ ہمیں عدالت کون ہی ہے ہمیں پوچھنے کے لیے اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا کیسز ختم کرو ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پینما کی وجہ سے یہ جو فسے تھے وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں اس کی مالکہ مریم نواز ہیں تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئی تھی پھر دو سال انکوائری چلی عدالت میں چلی پھر جی آئی ٹی بنی اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ چار مہنگی مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں اور پھر دبائی میں نوکری کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ملکہ دبائی کے اندر نوکری کر رہے ہیں اور ترخواہ لے رہا ہے ملکہ پرائیم منسٹر دبائی کی کپنی سے ترخواہ لے رہا ہے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اس کا کبھی جواب نہیں دیا کہتے وہ یہ ہیں کہ چورت کیسے پڑی ہمارا کسی نے ہمیں سزا دے دی تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی تو یہ ہے ملکہ مسئلہ ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی رول آف لاؤ نہیں ہوگا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا یہ وقت پورے قد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے آن لیبل ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو اس معاشرے میں جھوٹ منافقت اور فیڈ آف روز کے سوا کچھ نہیں بچے گا اس وقت اف این بیٹ میں نہ پڑے ہم لوگ گی ٹریک کریں گے لوگ عدلیہ کے موہ پر کالی سائی ملنے کی کوشش کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے رتھ کھڑے ہونا چاہیے اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ فلانے شخص سے اس کی تحقیقات کرو جب سپریم کورٹ کچھ کہہ دے تو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے آپ اس بات کو من و ان تسلیم کرنا ہوگا جس حب تک سپریم کورٹ نے کہا ہے تو آپ کو سیاہ و سفیر ماننا ہوگا یہ طریقہ کار ہے اس سارے پروسس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ برداشت نہیں کی جا رہی کسی شخص کو یا کسی ادارے کو عدلیہ کو بلیک مل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا میں سمجھتا ہوں اس سے گھناؤنا اور کوئی کاروبار نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو رول آف لاؤ ہے جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ایک ادارہ جو ریاستی ادارہ ہے انتہائی اہم ترین سپریم کورٹ اس کو حکومت تسلیم نہیں کر رہے ہیں وزیر آزم تسلیم نہیں کر رہے ہیں ان کے فیصلوں کا مزاک اڑا رہے ہیں اور اگر سینسٹیف پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف باون روپے رہ گیا ہیں سو روپے میں سے اور گرتا جا رہا ہے ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس لیے میں آج وہ ساری کووتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے ان کے پاس تو روڈ مائپ نہیں ہے اکٹوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے کیسز اور کرنے ہیں علی امین کو ایک مہینہ پکڑا جیلوں میں پھرایا کدھر سے کدھر بکھر پھر اسلام آباد پھر اس کو لے کے گئے ادھر لاہور لے کے آئے تشدد کیا اس کو پر پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور تو کیا ہوا بیس کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ نہیں دیکھا انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا ہے تو کیا فرق پڑا کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا کیا یہ عمران خان دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی کیا میں رک گیا ہوں میں پھر نکل رہا ہوں میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں میں پھر جلسے کر رہا ہوں بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں چودہ تک کروں گا یہ جو جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گیا وہ رک جائے گی چار ہزار دو سو جگہ پہ لوگ نکلے ہیں اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکروں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے ہم صرف اپنی ملکی معاشت دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے ہم نے یہاں جینا مرنا ہے اس لیے ملک کا سوچ آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کوٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا وہ کہتا ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے رات کے دو بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں این کی اپنے این کی بالہ دستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے ہیں رول آف لوگ کے لیے ریلی نکال رہے ہیں اجازتی دیتے اور اجازتی نہیں صرف دیتے وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بچاری کھڑیاں سائیڈ پہ ان کو پکڑ کے جلوں میں ڈال رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے مو کالا کروا رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے مجھے پتہ ہے میں نے اس کا کیس دکھا ہوا ہے سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو دوسرا جرائم پیشہ آدمی شباز شریف جب پرائم منسٹر بنا اس کو سزا ہونے والی تھی چوبیس حرب کے کیس میں اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا موسیقی